حضرت یویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ نے مسلمان ہوئے بڑا دل چاہتا تھا حضور سے ملنے کو پائے بھی دو دفع آپ نے باتیں سنی ہوئی اممہ بوڑی تھی اممہ بوڑی ہو اور ماں حکم دے دے کہ نبی پاک کے پاس نہیں جانا ذرا سننا تو حضرت یویسے کرنی یہ داتا گانج بخش علیہ جویری نے لکھا ہے یہ امام شورانی نے لکھا ہے یہ تمام ان پر سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہا بیٹے میں کمزور ہوں مجھے چھوڑ کے نہ جانا چھوڑ کے نہ جانا ایک دن بڑی منت کی رو پڑے اممہ نے کہا بیٹا جانا لیکن اگر حضور گارنا ہوئے تو تلاش نہ کرنا میں فالج زدہ عورت ہوں اٹھ کے چل نہیں سکتی او بھائی حضرت یویس کہتے ہیں میں نے دروازے پہ دستک دی یہ امام شورانی کے جملے سیدہ شاہ صدیقہ اندر سے بولنی کون ہے دروازے پہ حضرت یویس کرنی دروازے پہ کھڑے کون ہے بڑی آجزی بڑی درویشی کہنے لگے اممہ جی ایک فقیر ہوں یمن کا رہنے والا ہوں ایک فقیر ہوں ایک درویش ہوں یمن سے آیا ہوں محبوب سے ملنا ہے کہا وہ تو گھر میں ہجرے میں تشریف فرما نہیں ہے باہر دیکھ لو مسجد میں یا کسی جگہ تلاش کر لو حضرت یویس کرنی کی آنکھوں میں آنسو آئے کہنے لگے وہ آئے تو بتا دینا کہ ایک کرن سے فقیر آیا تھا یہ امام شورانی کا جملے ہیں حضرت عائشہ کہتے ہیں مجھے بتانا نہیں پڑا محبوب گھار آئے تو آتے ہی پوچھنے لگے عائشہ کوئی آیا تھا علم غیب رسول کے من کر اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں غیب مانا کہ راز ہے لیکن راز اپنوں سے کب چھپاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ کوئی آیا تھا حضرت عائشہ نے سوال ارد کی یا رسول اللہ آپ کو کیسے لگا حضور فرمانے لگے کسی کی خوشبو آ رہی ہے کسی کی یہ امام شورانی کے لفظ ہے کسی کی اگرچہ غالب خوشبو خود محبوب کی ہے کسی کی خوشبو آ رہی ہے کہ حضور کرن کرنے والا کو فقیر آیا تھا سلام چھوڑ کے چلا گیا نبی عائشہ کہتے ہیں حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے میں نے کہا حضور وہ گیا کیوں تو محبوب نے فرمایا اس کی ماں بھوڑی ہے اس کی ماں محبوب اگر امام کے لئے کہتے ہیں چل اس لیے کہ نا تابی بنے وہ سیاہ بھی نہیں بن سکے تابی تو تو تبلیغ کرنے کیسے چلا جاتا ہے بیمار ماں کو چھوڑ گی تو پیر صاحب کے ڈیرے پہ کیسے پہنچ گیا امام کو چھوڑ گیا تجھے کس نے اجازت دی کہ ماں باپ بھوڑے تھے اور تو کہے جی میں وہاں جا رہا ہوں میں نے چلے کرنے ہے وظیفے پڑھنے بھئی جب حضرت اے ویسے کرنی آلہ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ آپ نے لکھا ہے کہ وہ جو محبوب کا فرمان ہے بخاری مسلم رضا اللہ فی رضا الوالد فرمایا جس کی والد راضی اس کا اللہ راضی اور جس کا باپ نراز اس کا آلہ حضرت فرماتے ہیں ایک سو ولی ایک دگہ پر فرماتے ہیں ایک ہزار ولی ایک طرف بیٹھ کے کہہ دینا کہ یا اللہ اس بندے کو بخش دے اور اکیلا والد کہہ دینا یا اللہ میرا نام فرمان ہے نام آف کرنا تو فرمائے اللہ اس سو ولی کی نہیں مانتا والد کی بات مانتا اس لیے کہ حضور کا فرمان آ گیا باپ راضی ہوگا تو اللہ تو میرے بھائی شریعت ایک حقیقت ہے اس حقیقت کو سمجھیں حضرت یہ ویس کرنی کی زندگی کا ایک پہلو یہ دوسرا پہلو یہ جو ہے نا بڑی لمبی چوڑی داستانیں اور بڑا ہمیں شوق ہے تصویروں کا بڑا شوق ہے آپ یقین کریں میری طرح کہ بہت سارے لوگوں کے پوسٹر چھپتے بڑی بڑی تصویریں لگی ہوئی ہیں چونکوں میں استقبال سب سے اچھا وہ ہے جو قیامت کے دن ہوگا اگر اس استقبال لیکن یہاں ہم سے پہلے لوگوں کے بڑے استقبال ہوئے پھر بعد میں کیا ہوا چلے گئے وہ لوگ ہم آگئے ہم بھی چلے جائیں گے مٹی دیں تے مٹی رہ نہیں ایمی کادی بلے بلے اج مٹی دے اتے بندے آتے کل مٹی دے تھلے حضرت یا ویسے کرنی خیر تابعین ہے تابعین میں سب سے پہلا نمبر ہے آپ کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ آپ نہ یہ ہم نہ بتاتے بڑھائیں گزرتے گزرتے بتا دیتے ہیں کہ میں تحجد گزار بھی ہوں گزرتے گزرتے بتا دیتے ہیں کہ مسجد کی جو ٹائلیں آنا وہ میں نے لگوائے بھر کچھ بندہ مل جائے صحیح جس کو ہم کرامتے سنا سکتے ہیں گزرتے میرے جیسے مولی صاحب بھی بتاتے ہیں کہتے ہیں میرے جیسے اچھے لوگوں کی وہ بھی بتاتے ہیں جب میں مسجد میں آیا تھا تو تیس بچے تھے اب پورے اسی ہیں وہ بھی بتاتے ہیں ڈیڑھ صاف ہوتی تھی نمازیوں کی اب بھئی چھوڑو اگر بچے پڑاؤ گے تو اللہ راضی ہوگا کوئی بتانے کی بات ہے کوئی ذکر کرنے کی بات ہے یہ اللہ رسول کا راز ہے اس کا ذکر نہیں کیا جاتا خاجہ اویسے کرنی رضی اللہ تعالی اپنے آپ کو چھپا کے رکھا ساری زندگی ساری زندگی جو اما جب انتقال کر گئی نا خاجہ اویسے کرنی کی والد پہلے جا چکے تھے والدہ انتقال کر گئی تو کسی ایک جگہ ٹھکانہ نہیں رکھا حضرتے اویسے کرنی جاتا صاحب نے اس کو لکھا ہے اور اس کا تذکرہ قرآن نے کیا فرمائے اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو اللہ کے رستے میں جہاد کرتے ہیں اور جب لوگ انہیں برا کہتے ہیں تو اس کی فرواہ نہیں کرتے ملامتی گرو جو کہتے ہیں کہ لوگ اگر تھوڑا سا ہم سے لرجی کریں گے تو ہو سکتا ہے دیکھیں نا جب آپ کو کچھ برا کہتا ہے تو نفس دبتا ہے دبتا ہے کہتا ہے تو کچھ بھی نہیں حضرت باجزید بستامی سلطان العارفی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں رمضان شریف کا مہینہ تھا تو میں گزر رہا تھا بستام کے بازار سے لوگ دکانوں سے اٹھ اٹھ کے مجھے ملنے آنے لگے تو میرا نفس مجھے کہنے لگا باجزید اتنی شان تو آج بادشاہ کی بھی نہیں جتنی تیری ہے پھر کاروبار چھوڑ کے تو نہیں آتا کہتے ہیں اسی لمحے وہ جو میری روحانی ترقی تھی وہ روک گئی میں پریشان ہو گیا میں نے لوگوں کی تعریفوں کو بڑا سمجھ لیا کہتے ہیں خجوریں تھی ریڈی پتہ رمضان میں خجوریں بڑی بکھتی ہیں کہتے ہیں میں آگے بڑا لوگ سلامیں لے رہے تھے ایک خجور اٹھا کے نہ کھائی نہیں اٹھا کے نہ موہ میں رکھ لی صرف موہ میں لوگ کھانے لگے دفع کرو یہ بھی کوئی بندہ ہے اس نے روزہ ہی نہیں رکھا پی روکے کہتے ہیں لوگوں نے ملامت کی تو میرا نفس کچلا گیا جب کوئی آپ کو برا کہتا ہے نا پھر جو سجدے میں رونے کا مزا آتا ہے وہ تعریف کے وقت سجدہ ہوتا ہے کبھی اکبال کہنے لگے نہ بچا بچا کے تو رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ یہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں فرماتے ہیں میں کھل کے رویا اللہ کی بارگاہ میں بندے سارے بابا بلے شاہ صاحب فرماتے ہیں ایک نے میرا بھی دل کیا تھا کہ میں اتقاف کروں پر قصور سے نکل جاؤں کچھ پیر کہہ کے آج چونتے ہیں کچھ سید کہہ کے فرمانے لگے اٹھ بلے آ چلو تھے وس یہ اور جتھے وس دینی سارے انے نہ کوئی ساڑی ذات پچھانے نہ کوئی سانو منے چلو چلیں وہاں جا کے بیٹھتے حضرت اویسے کرنی کا یہ کمال رہا کمال رہا جس طرح حضرت باعزیز نے خجور رکھ لی لوگ برا کہنے لگے چھوڑ کے چلے گئے فرماتے ہیں جو مزہ اس دن سجدوں میں آیا نا تھوڑا آگے جا کے میں نے خجور بار نکال دی روزہ بھی نے ٹوٹا میرا خادم کہنے لگے حضور یہ کیا کیا فرمانے لگے رب کے قریب ہونے کا ایک طریقہ اختیار کیا یہ بھی ایک طریقہ ہے اس کے قریب ہونے صاحب وہ حضرت باعزیز چھپے رہے داتا صاحب نے لکھا ہے ایک اور تابی تھے حضرت حرم بن حیان ان کا نام وہ کہتے ہیں میرے دل میں تڑپ لگ گئی کہ حضرت باعز کرنی سے ملوں میں یمن آیا ملنے جب ان کی والدہ کا انتقال ہوا تو ایک جگہ رہتے نہیں تھے کبھی یمن کبھی کوفے کبھی کہیں کبھی کہیں حضرت حرم بن حیان کہتے ہیں میں حضرت باعز کرنی کو دھونڈتے دھونڈتے توجہ ہے میری بات پر میری طرح دیکھیں کہتے ہیں میں نے مہینوں کا سفر کیا آپ نے بھی کبھی کیا ہے مرشن دھونڈنے کے لیے کار بے کیا کھی انہیں کوئی کامل نہیں لیا ساریاں دکان داریاں بھئی تو گیا کہاں ہے تو کہاں گیا ہے گھر بیٹھیں فیصلہ کر لیا تو تو کہاں نکلا ہے جو نکلتے ہیں نا انہیں تو رب کریم کا قرب بھی نصیب ہو جاتا ہے تو نکلا ہی نہیں تو انہیں گھر بیٹھیں فیصلہ کر سارے غلط ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا سارے غلط ہو اس لیے کہ سعی بخاری میں محبوب کا فرمان موجود ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میری امت کبھی گمراہی پر جمع ہو ہی نہیں سکتی تھوڑے لوگ برے ہوں گے سارے برے ہو سکتے یہ تو ہم نے ایک دوسرے پہ تنقید کر کے لوگوں کو برا کہتے ہیں جو اچھے تھے وہ بھی ہماری تنقید کے پیچھے چھپ گئے ورنہ ایسی کوئی بات بڑی بڑی خیر موجود ہے دنیا بڑی بڑی خیر حضرت حرم بن حیان کہتے ہیں میں جناب ویسے کرنی کو دھونڈ نے نکلا تو ان کو دھونڈتے دھونڈتے میں پہلے یمن گیا لوگوں سے میں نے کہا ویس کہنے لگے چھوڑو وہ تو دیوانہ ہے اور داتا صاحب نے یہ لفظ لکھے ہیں لفظ دیکھنا یہ بڑا مزہ دیں گے آپ کو جملے داتا صاحب کہتے ہیں جب حضرت حرم بن حیان نے پوچھنا ویس کرنی تو کہا وہ تو دیوانہ ہے مجنون ہے پاگل ہے مہاد اللہ کیوں کیا تم نے دیکھ لیا کہنے لگے جب دنیا روتی ہے تو وہ ہستا ہے جب دنیا رو رہی ہوتی ہے تو وہ ہستا ہے اور جب لوگ ہستے ہیں تو وہ روتا ہے عجیب اس کا انداز ہے وہ تو دیوانہ سا آدمی ہے اور عجیب بندہ ہے عجیب شخص ہے وہ روڑی سے جو لوگ چھل کے پھینک دیتے ہیں وہ کٹھے کرتا ہے روڑی سے اٹھو بلے آ چالو تھے وسیئے یہ تھے وس دینی سارے ینے نہ کوئی ساڑی ذات پچھانے نہ کوئی سانو منے کہتے ہیں چھل کے اٹھا کے دھو کے کھا لیتا ہے اور پھر لوگ جو جو کپڑا پہننے کے قابل نہیں رہتا لوگ اسے پھینک دیتے ہیں وہ ٹاکیاں جمع کر کے ان کو سیتا رہتا ہے ان کا لباس بناتا ہے کوئی روٹی پکی پکائی دیتا ہے تو پسند نہیں کرتا قبول نہیں کرتا اس سے ملنے آئے ہو تو حرم بن حیان کہنے لگے وہ بھی ذرا جدا سا ہے تو میری بھی تلائی ذرا جدا سی ہے میں بھی ذرا جدا سے آدمی کو ملنے آیا ہوں کہنے لگے اس کا گھر بھی کوئی نہیں اپنا کبھی یہاں ہوتا ہے تو کبھی دھونڈ لو تم بھی حرم بن حیان کہتے ہیں میں نے ایک شخص کی منت کی میں نے کہا بتا دے کہیں دیکھا ہے تو کہنے لگا وہ کرن سے کوفے چلے گئے کہتے ہیں میں کرن سے کوفے آیا ایک بندے سے پھر پوچھا لو کہنے لگے چھوڑ وہ ٹکتا نہیں تو تُو نے مل کے کیا کرنا کہتے ہیں میں نے پوچھا بتاؤ تو صحیح کہاں ہے تو کہنے لگے وہ تو سنا ہے حاج کرنے چلے گئے ایام حاج ہیں کہتے ہیں میں حاج پہ چلا گیا ساری دنیا ملی پر عویس کرنی نہیں ملے پوچھا بھئی کسی نے دیکھا ہے تو ایک شخص کینے لگا میں نے دیکھا ہے پر جتنا میں اس کے پیچھے دوڑتا تھا وہ اتنا آگے دوڑتا تھا کہاں گئے کہاں مدینہ شریف چلے گئے کہتے ہیں میں مدینہ آیا تو ملے وہاں بھی کوئی نہیں میں نے کہا ویس اگر آپ کی بینیازی سچی ہے کسی سے ملنا نہیں چاہتے تو میری بھی تڑپ بڑی سچی ہے میں بھی مل کے چھوڑوں گا میں بھی مل کے چھوڑوں گا اگر آپ کی اگر یہ سچی ہے نا بینیازی بینیاز تھے سانو تخت ازارے دیلوڑ کیے نالکی لگے شہر بمول دے نال اسی اپنی بال کے سیکھ لے سانو کی لگے کسے اور دے نال اگر آپ کی بینیازی سچی ہے تو میری تڑپ بھی بڑی سچی کہتے ہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں پہنچ گیا پھر دوبارہ کوفے کے قریب نہر فرات یہاں امام علی مقام شہید ہوئے کہتے ہیں جب میں پہنچ گیا تو وہ سارے ساری علامتیں داڑی ان کی کہیں کہیں تھی گنی نہیں تھی اور ان کے ہاتھوں پر برس کے نشان تھے وجود پتلا سا قد لمبا کہتے ہیں میں نے ساری نشانیاں سنی تھی وہ مجھے نظر آ گئی وہ نیر فرات کے کنارے وضو کر رہے تھے جب وہ وضو سے فارغ ہوئے تو چیرہ بھی پانی کی طرف تھا میں نے کہا السلام علیکم سلام لی تو پتہ مونی میری طرف کیا چیرہ اتھر ہی رکھا کہنے لگے وَعَلَيْكُمُ السَّلَامِ يَا حَرَمْ بِنْ حَيَانِ كُن فَيَا كُن تِقَلْ بِگَلْ لِ وَعَلَيْكُمُ السَّلَامِ يَا حَرَمْ بِنْ حَيَانِ یار تُنہیں نہیں پیچھا چھوڑا پہنچ ہی گئے ہو آئی گئے ہو کہتے ہیں میں نے کہا حضور آپ ابحیث آپ کون ہے آپ کون ہے تو کہنے لگے میں وہی ہوں جو سے دکعی مہینوں سے تلاش کر رہا ہے تو میں نے کہا حضور آپ میرا نام کیسے جانتے ہیں یہ کشور ماجیوب پاڑھا اُداتا صاحب کی میرا نام کیسے جانتے ہیں تو حضرت اب ایسے کرنی کرنے لگے عارف تو روحی مر روحی کا میری روح آپ کی روح کی واقف ہے تو میری جو روح ہے نا روح امام غزالی سے کسی نے کہا تو حضور آپ مجھ سے کتنا پیار کرتے ہیں فرمانے لگے اپنے دل سے پوچھ لے تو کتنا کرتا ہے بھر برابر ہے پوچھ لے اپنے دل سے تو مجھ سے کتنا کرتا ہے میں بھی اتنا ہی کرتا ہوں یہ پوچھ لے تو بھائی حضرت عویس کرنی کی ملاقات ہوئی تو کہا حضور میں کہاں چلا اور آپ کہاں دھوڑے آپ فرمانے لگے یار میں چھپا ہوا ہوں تو مجھے چھپا رہنے دے میں چھپا ہوا میں سراب پر مخزن راز تھا اور رہا تھا مدت و راز یہ تو تیرا شوق کے دید کشان کشان مجھے کھینچ لیا مجاز میں ان کی زندگی تو دیکھو کتنا شوق ہے ہمیں آگے لگنے کتنا شوق کتنا شوق ہے بڑھ بڑھ کے سامنے ہونے مجھے لوگ جانے مجھے لوگ پہچانے کتنا شوق لیکن وہ دھوڑتے تھے لوگ ہمارے قریب نہ ہیں حضرت حرم بن حیان کہتے میں چند گھڑیاں رکا تو مجھے کہنے لگے جا یار تو کوئی کام کر اور مجھے بھی اپنا کام کرنے میں تو میں نے کہا حضور آپ کیا کریں گے فرمانے لگے گناہ بڑے لمبے ہیں ذرا مافیہ مانگوں گا اپنے رب سے میں اس کی بارگاہ میں استغفار کروں گا میں مجھے ذرا ریت پہ سجدے کرنے دے تو جا مجھے شوق نہیں تو چلا جا حضرت حرم بن حیان کہتے ہیں میں نے کہا حضور میرے لئے دعا کر دیں تو جناب عویس کرنی نے ہاتھ اٹھائے کہنے لگے یا اللہ میری اور اس کی ملاقات جنت میں کرا دینا میری اور اس کی ملاقات جنت میں کرا دینا یعنی یہ بھی کہہ دیا کہ اب دنیا میں دوبارہ ملاقات نہیں ہوگی کہتے ہیں میں یہ بولنے ہی لگا تھا کہنے ہی لگا تھا کہ حضور یہاں نہیں ہوگی تو کہنے لگے چھپ کر جب جنت کی بات جو کر دی ہے ہو گئی بات اب اتنی دور تک تجھے کہہ دیا تو اب تو یہاں پھر دعا کی بات حضرت عویس کرنی خیر اتاب ایک اور بات پیار صرف سامنے رہ کے نہیں ہوتا بین دیکھا پیار بھی بڑا شاندار ہوتا بڑا شاندار بڑا ہی شاندار ہوتا میرے محبوب نے اس کو بیان کیا حبیب پاک سید عالم میرے حبیب رحمت علیہ السلام فرمانے لگے اپنے صحابہ سے تم نے مجھے دیکھ کے کلمہ پڑھا تمہیں ایک مبارک اور جو بین دیکھے میرے نام پر جانے دیتے ہیں انہیں سات بار مبارک بات حضرت یہ بیعث کہت اوہ یار دیکھیں نا ایک معنی میں حضور نے یہ بھی بیان کی عابو دعود میں موجود ہے مابو فرمانے لگے صحابہ سے بتاؤ کامل ایمان کس کا کہ یارسول اللہ نبیوں کا فرمایا ان پر تو وہی آتی ہے یہ ایک معنی میں ہے ورنہ کامل ایمان انہی کا فرمایا بتاؤ کامل ایمان کس کا کہ یارسول اللہ